نمشکار آداب سسرے کال السلام علیکم میں سب دام دوستو رفتار دگنی ہو جاتی ہے اگر زند کی دعو پر لگی ہو رفتار دگنی ہو جاتی ہے اگر زند کی دعو پر لگی ہو اگر زند کی ہماری دعو پر لگی ہوئی ہے تو رفتار دگنی ہو جاتی ہے سمجھے کچھ دوستو کبھی کبھی ہماری زند کی دعو پر لگی ہوئی ہوتی ہے یار ہمیں اس کام کو کرنا ہے اور اس بار تو ہنڈرڈ پرشنٹ اس کام کو کرنا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو دوستو ہماری جو رفتار ہے وہ پہلے کے مقابلے دبنی ہو جاتی ہے ایک بات یاد رکھنا کبھی کبھی ہمیں کبھی کبھی ہمیں اپنی زندگی کو بھی دعو پر لگانا پڑتا ہے دوستو جتنا بڑا کھیل ہوتا ہے اتنا ہی اس میں رشک ہوتا ہے اتنا ہی زوخیم ہوتا ہے زندگی کو بھی دعو پر لگانا پڑتا ہے چاہے پیار ہو محبت ہو چاہے نوکری ہو ان میں کبھی کبھی ہمیں اپنی زندگی کو بھی دعو پر لگانا پڑتا ہے ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھنا جو یہ زندگی ہوتی ہے یہ بلکل بھی آسان نہیں ہوتی ہے اسے آسان بنانا پڑتا ہے کبھی کسی کو نظر انداز کر کر کیونکہ دوستو اگر ہم سب کو ہی دیکھ کر چلیں یا سب کی سن کر چلیں تو کبھی بھی ہم اپنی منجل پر نہیں پہنچ پائیں گے تو اس لئے دوستو جو آپ کو اچھا لگتا ہے اسے آپ کریں کیونکہ آپ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں زندگی میں اشفلتائیں سے کبھی نہ گھو رہیں کیونکہ اشفلتائیں آتی ہیں دوستو زندگی میں لیکن ایک بات آپ یاد رکھنا آپ کی زندگی میں چاہے پانچ دس پاندرہ بیس کتنی بھی اشفلتائیں آئی لیکن ایک دن ایسا آتا ہے اگر آپ کی زندگی میں ایک سفلتہ اچھی والی مل جاتی ہے تو آپ پیچھے کی ساری ایسا شفلتاؤں کو بھول جاتے ہو ایک دن میں ایک سفلتہ میں آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے کہتے ہیں نا روج دن بدلتا ہے اس کے بعد پھر تیس دن بعد مہینہ بدلتا ہے اور دوستو ایک دن ایسا آتا ہے پوری سال بدل جاتی ہے ایک دن نہیں ایک منٹ ایسا آتا ہے جس میں پوری سال بدل جاتی ہے جیسے گیارہ بج کے انشٹ منٹ پر ایک سال پرانی والی ہوتی ہے شاٹ منٹ پر ہی نئی سال چالو ہو جاتی ہے دوستو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ہمیشہ یاد رکھیں زندگی میں دوستو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے کبھی ہمت نہیں ہارنے چاہیے دوستو یہ مشکل کے جو راستے ہوتے ہیں یہ سب کے سامنے آتے ہیں جتنا بڑا ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ہمارے سامنے مشکل آتی ہے ایک بات آپ یاد رکھنا زندگی میں کہ آپ کے پاس ورطمان میں کیا ہے آپ کے پاس کیا اپلبدی ہے یہ بلکل معنی نہیں رکھتی معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ کی سوچ کتنی ہیں کہاں تک کی سوچتے ہیں آپ اس کنڈیشن میں بھی آپ کا ٹارگیٹ فیوچر کیا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے ورطمان میں بھی آپ کہاں تک کی سوچ رکھتے ہیں سوچ وہ ہی رکھتا ہے جس میں وہ کیوالٹی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے دوستو سناوگا کیونکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں پھرشت گریڈ کی شیکنڈ گریڈ کی یا ریٹ کی یا چھوٹی نوکری کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ بڑی پہ کبھی دھیان ہی نہیں دیتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے اندر کیپیشٹی کے اون اتنی ہی ہیں جو بڑی نوکری کی یا بڑی آگے تک کی سوچتا ہے یا بڑا ویجنس کی سوچتا ہے دوستو چاہے اس کی کنڈیشن کیسی بھی ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا اس کی شپنیں ہیں اس کی خواب ہیں اس کی سوچ ہے وہاں تک کی اس لئے اپنی سوچ کو ہمیشہ بلند رکھیں کیونکہ وقت ہے وقت ایک دن بدل جائے گا یہ وقت ایک دن بدل جائے گا کٹنائیوں کے سامنے سم کو کرنے پڑتے ہیں زندگی میں جتنی بڑا ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے اتنی ہمارے سامنے کٹنائیاں آتی ہیں اس لئے کبھی بھی آپ بالکل نراس نہ ہو کیونکہ یہ وقت ہے یہ بھی بیچ جائے گا برے وقت کی ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچ جاتا ہے وہ بھی بیچ جاتا ہے کیونکہ جب اچھا وقت ہی استھائی نہیں ہوتا تو برا وقت بھی بالکل استھائی نہیں ہوتا اس لئے کبھی بھی آپ بالکل بھی ہمت نہ ہاریں کیونکہ یہ دوہزار بیس ہے کیونکہ یہ سال کچھ ایسا ہی گیا ہے اس کے بعد ایک نیا سال آنے والا ہے دوستو اور نئے سال میں کچھ آپ ایسا ٹارگیٹ بنا کے چلیں کہ اس سال میں مجھے یہ اپلبدی پراب کرنی ہے چاہے راستے کیشے بھی ہو کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہے نا دوستو ایک بات یاد رکھنا بینا جوکھی مٹھائے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اگر کانٹی لے والا راستہ ہوتا ہے کانٹوں کا راستہ ہوتا ہے تو ہمارے قدموں کی رفتار اور بھی تیز ہو جاتی ہے تو اس لئے دوستو کبھی نراز نہ ہو ایک دوہزار اکیس میں ایک اپنا اچھا ٹارگیٹ لے کر چلے اپنے اچھی اپ اچھے منجل کی اور بڑھے کبھی بلکل نراز نہ ہو تو ٹھیک دوستو شکریہ